بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم خالد اوفیشل یوٹیوب چینل اور میں ہوں خالد محمود خالد تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے آج ایک دفعہ پھر قوم سے دوزانہ کی طرح خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی جیلیں جو ہیں وہ بھرنا چاہتے ہیں اس حلثلے میں انہوں نے ایک بیغام بھی جاری کیا اپنی پارٹی کے جو زلعی صدور ہیں ان کے نام انہوں نے کہا کہ وہ پہلے ریجسٹریشن کروائیں اور جو رضا کرانا طور پر جیلوں میں جانا چاہتے ہیں ان کی ریجسٹریشن کروائی جائے گی اور پھر اس کے بعد ہم تاریخ دیں گے کہ وہ فلان تاریخ کو جا کے جیل بھر دیں انہوں نے کیا کہا کہ پہلے تو میں آپ کو ان کی اپنی زبانی یہ سناتا ہوں میں آج اپنی ساری قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم اس جگہ پہ پہ پہنچ گئے کہ ہم جیل بھروں تاریخ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں میں آج آپ سب کو کہوں گا کہ میرے اپنے کارکنوں کے جو ہمارے زلی صدر ہیں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس جو ہیں ان کے اوپر ریجسٹریشن شروع کریں کہ جن جنہوں نے ہم پہلے ہر پاکستان کے شہر میں ہم جیل بھروں تاریخ شروع کریں گے تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ والنٹیرز اپنی ریجسٹریشن کریں اور اس کے بعد میں پھر آپ کو ڈیٹ دوں گا کس دن ہم نے جیل بھروں تاریخ کا آغاز کرنا ہے اور اس کی چند دنوں کے اندر ہوگی اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ اپنی آپ جو رضاکار ہیں وہ سامنے آئے تو آپ نے سنا کس طریقے سے عمران خان صاحب نے قوم سے ایک دفعہ پھر اپنے خطاب کے دوران اپنے اس عظم کا عیدہ کیا کہ وہ جیل بھرنا چاہتے ہیں ایک تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں اس بات کی سمجھ ابھی تک نہیں آ رہی کہ ان کی جو پارٹی کے لیڈران ہیں جن کے خلاف مقدمات بنے ہیں اور ان کو جیلوں میں ڈالا چاہ چکا ہے ان کی یہی کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے جیلوں سے باہر نکلیں وہ لیڈران اپنی زمانے دے کروانے کے چکروں میں ہیں اور کسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جیل میں نہ بھیجا جائے لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ عمران خان یہ دوگلی پالیسی ان کی کیوں ہے ایک طرف وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ وہ جیل میں جائیں ایسے لوگ بھی اس وقت موجود ہیں جو دن کو محنت کرتے ہیں اور رات کو اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے جاتے ہیں خواہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے یا نون لیگ سے ہے یا پیپلز پارٹی سے ہے یا کسی بھی جماعت سے ہے ایسے لوگ تحریک انصاف میں وہ زیادہ ہیں جو صبح کام پہ نکلتے ہیں اور شام کو اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے جاتے ہیں اتنی کبائی کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کرونا کے دن میں لوگ ڈاؤن عمران خان نے صرف اس وجہ سے نہیں لگایا تھا کہ جو عام آدمی ہیں ان کو نقصان نہ ہو اور جو دیاری دار لوگ ہیں وہ شام کو اتنی کمائی کر سکیں کہ اپنے بچوں کے لیے روٹی لے کے جا سکیں اس وقت تو عمران خان بہت ملک کے سگے تھے عوام کے سگے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ وہ غریبوں کا ساتھ دیں اب عمران خان کو کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے سارے کام کاج چھوڑو اپنی رزق روزی کو چھوڑو اپنے بچوں کا کھانا کمانا چھوڑو اور آپ ان کے لیے جیلیں بھرو پہلے اپنے جو لیڈران ہیں ان کو تو سمجھائیں کہ جو مقدمات جن پر درج ہیں اور وہ جیلوں میں موجود ہیں اور وہ عضالتوں سے ریلیف کیوں مانگ رہے ہیں ڈبل پولیسی جب تک عمران خان ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی کسی بھی بات پہ کوئی بھی شخص یقین نہیں کرے گا آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے عمران خان ہر دوسرے دن آپ اس نئے بیانیے کو عوام تک پنچانے کے لیے اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو اکسا رہے ہیں اور اب تو منتوں پہ آ رہے ہیں ان کو سمجھانا شروع کر دیا انہوں نے پاکستانی عوام کو تو یہ سلسلہ آخر عمران خان کب تک چلائیں گے صرف ان کے کان میں کوئی کہہ دے کہ آپ یہ سلسلہ شروع کر دیں تو پھر وہ ایک ڈیڑھ ماہ کے لیے یہ سلسلہ چل نکلتا ہے پہلے انہوں نے دھرنے کا کام شروع کیا وہ بنا کام ہوا پھر لانگ مارچ شروع ہوئے جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ لانگ مارچ اسلامباد راولپنڈی تک نہیں پہنچے گا تو وزیرہ باد کے قریب انہوں نے ڈرامرچ آیا اور ان کا جو لانگ مارچ تھا وہ وہیں پیٹھوس ہو گیا اور یہ گھر آ کے بیٹھ گئے اور اس وقت کے بعد سے یہ گھر سے نہیں نکلے پہلے گھر سے باہر نکلیں یہ اس وجہ سے نہیں نکل دے کہ کہیں ان کو گرفتار نہ کر لیا جائے تو تحریک جیل بھرو اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب ان کے لیڈران جو ہیں وہ پہلے جیل میں جائیں گے اور سب سے پہلے عمران خان خود اپنے آپ کو جیل میں جانے کے لیے پیش کریں گے لیکن ان کی تو ٹانگی اتنی زیادہ زخمی ہے کہ وہ چل پھر بھی نہیں سکتے تو وہ جیل میں کیسے رات گزاریں گے ویسے بھی جتنے ان کے لیڈران ہیں سواتی ہوئے یا شباز گل ہوئے یا فواد چودری ہوئے یا پھر شیخ رشید ہوئے وہ سب تو رونا شروع کر دیتے ہیں جیلوں میں جا کے دو دو گھنٹے کے بعد ہی اور کبھی ان کے سانس بند ہو جاتے ہیں کبھی ان کا پشاپ بند ہو جاتا ہے کبھی ان کو تکلیف کوئی اور ہو جاتی ہے کبھی ان کے ساتھ کچھ اور ہو جاتا ہے تو یہ کیسے گزاریں گے جیلوں میں عوام کے ساتھ جہاں ہر وقت جو جیل بھرنے کے لیے ان کے ساتھ آئے ہوں گے اب وہ تو کوئی آئے گا نہیں اور اگر کوئی ایک آدھ آ بھی گیا تو وہ ان لیڈروں کے ناک میں دم کر رکھے گا وہاں جیلوں میں بھی برحال جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان وہ سب کے سامنے ہے ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ ملک میں افرہ تفریح پھیلی رہے اور کسی نہ کسی طریقے سے حکومت جو ہے اس کو یہ تنگ کرتے رہے اور عوام کو بھی تنگ کرتے رہے آج ان کو بھی معلوم ہے کہ عوام کی اتنی سکت نہیں کہ وہ روٹی کما سکیں پھر ایسی ان کے ساتھ امیدیں رکھنا ان سے اور ان کو ایسے مشورے دینا کہ آپ اپنا سارا کچھ چھوڑو اور جیلوں میں چلے جاؤ تو یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کی تحریک انصاف ہے عمران حان کو تحریک انصاف کا مطلب بھی معلوم نہیں تو وہ انصاف کیا کریں گے خود جائیں اپنے پارٹی کے لیڈروں کو جیل میں بھیجیں اپنے قاسم کو پہلے بھیجیں اور اس کے بعد باقی لوگوں سے امید رکھیں اگر ان کے اپنے بچے جیلوں میں جاتے ہیں تحریک کے آغاز میں تو میں خود موٹیویٹ کروں گا لوگوں کو کہ آپ بھی جائیں لیکن شرط یہی ہے کہ ان کے اپنے بچے پہلے جیلوں میں جائیں اور اگر یہ نہ گئے تو پھر ان کو یہ تحریک کی جو کال انہوں نے دینی ہے اس پہ کچھ سوچ بچار کرنا چاہیے اور عوام کا خیال پہلے رکھنا چاہیے کیونکہ جب تک عوام کے ساتھ یہ خود نہیں ہوں گے ان کی کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہوگی اور لوگ اس پہ حسی اڑائیں گے ان کی حسی تو وہ ویسے بھی اڑا رہے ہیں اب تو لوگ تنگ ہو گئے ہیں یہ تو انہوں نے جو زمان پار کو بند کر رکھا ہے وہاں سے جب لوگ گزرتے ہیں تو ان کی گاڑیاں پھستی ہیں تو وہ گالیاں نکالتے ہیں تحریک انصاف اور عمران خان کو یہ میں نے خود دیکھا اور ان کی ویڈیوز بھی اس وقت موجود ہیں پھر ان کے جو تحریک انصاف کے جو ڈنڈا بردار لوگ ہیں وہ پھر راہ چلتے لوگوں کو ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں کہ آپ عمران خان جا ان کے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو برا بلا کیوں کہتے ہیں اگر انہوں نے سڑک بند کر دی تو آپ کو کیا تکلیف ہے لیکن یہ تکلیف واقعی عوام کی تکلیف ہے جو عمران خان کو سمجھ نہیں آتی اور احساس اصل چیز ہے اگر ان کو احساس ہی نہیں تو پھر عوام ان کا احساس کیوں کریں گے کون ہوں گے جو ان کے لیے اپنے خوش و خورم زندگی گزارتے ہوئے بچوں کے ساتھ وہ ان کو چھوڑ کر جیلوں میں چلے جائیں گے کہ جی عمران خان نے کہا ہے آپ جیل میں چلے جاؤ اس کا مقصد یہ کسی کو سمجھ نہیں اور شاید خود عمران خان کو بھی اس کا مطلب نہیں پتا کہ جیل میں جانا اور اس کو بھرنے کی تحریک شروع کرنا یہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے پہلے اپنے جو ساتھی ہیں ان سے پوچھئے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے اس کے بعد لوگوں کو اکسائیں کہ وہ جیلوں میں جائیں اور ان کو سمجھائیں موسیقی